کے ساتھ ایکسیسیبیل کی سانسد بھون اور وہاں راج سبہ اور لوگ سبہ دونوں ستروں کو سمویت روپ سے سمبودیت کریں گی راشپتی دراب دی مرمو پروین جی ایک اور اعتحاسی کا افسر آپ کے لئے رہے گا سہیت ستر کو سمبودیت کریں گی راشپتی دراب دی مرمو اور آپ کو سانسد کے طور پر افسر رہے گا وہاں پر موجود رہنے گا ایک ٹپڑی کچھ کر رہے ہیں اور پھر آپ ہم اس پل کی پرتکشہ کر رہے ہیں جب مہمہم راشپتی جی سانسد کو سمبودیت کریں گی ہم سب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ دیش کو کیا سندیش دینا چاہتے ہیں جہاں سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم دھنیواد کر رہے ہیں پروین کھنڈلوال جی کو کیونکہ ان کو بھی سانسد کی ایکس وششت کی آروایی کا حصہ ہونا ہے سانسد کے طور پر آپ نے سمیہ نکالا آپ نے بہت سارے بندوں کو رکھا آپ کا بہت بہت دھنیواد اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ٹیلیویجن سکرین پر راشپتی درابدی مرمو راشپتی بھون سے نکلتی ہوئی راشپتی بھون سے نکلنے کے پشات راشپتی درابدی مرمو سانسد بھون پہنچیں گی اور آج موسم بہت ہی سہانا ہے راشدانی دلی کا راشپتی دلی کا موسیقی 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 آپ دیکھ سکتے ہیں آج جو بارش ہوئی ہے اس کا پانی ریفیکٹ کرتے ہوئے اور کس تکار راشپتی کا کاروان راشپتی بھون سے نکل کر دھیرے دھیرے سنسط بھون کی اور روانہ ہوتے ہوئے کچھ اکشن میں راشپتی کا کاروان پہنچ جائے گا سنسط بھون جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں صبح 11 بجے راشپتی راج سبا اور لوگ سبا کے سنت سبتھ کو سنبودیت کریں گے ان کا بھی بھاشن ہوگا اٹھاروین لوگ سبا کا یہ پہلا تصفیروں میں بھی بھاشن ہوگا راشپتی کا جیپور کولن کو بھی جو کہ اس راشپتی بھون پرانگن کی ایک اٹھوٹ اور اسیم پہچان کے طور پر دیکھا جاتا ہے جانا جاتا ہے خلال دھیرے دھیرے راشپتی کا یہ کاروان آگے کی طرف بڑھتے ہوئے آپ سے کچھ دیر بعد راشپتی سنسط کی سنت بیٹھک کو سمبودیت کریں گی اب یہ بھاشن ان کا ہوگا اور اس کے لیے راشپتی بھون سے پرستھان کرتے ہوئے ان تصفیروں میں ہم دیکھ سکتے ہیں ان کے تافلے راشپتی کے دونوں طرف ان کے قرصبار انگرکشک اور اب یہ کافلہ کی کاروان آگے ویجے چوک کی طرف بڑھتا ہوا راشپتی بھون سے کچھ دوری پر نئے سنسط بھون جہاں آپ سے کچھ دیر بعد پہنچیں گی راشپتی درابدی مورپ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصویروں میں بھی دور تک جو نظر جا رہی ہے وہ بھارت کی پہچان کے طور پر دیکھا جاتا ہے راشپتی بھون یا جو انڈیا گیٹ کی ہم بات کریں فلحال یہ جو کاروان آگے بڑھتے ہوئے دھیرے دھیرے ان تصویروں میں لگاتار آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کیسے راشپتی کا جو کاروان ہے وہ دھیرے دھیرے نئے سنسط بھون کی طرف بڑھ رہا ہے راشپتی کے گھر سوار انگرکشک اور پیچھے تصویروں میں آپ کو راشپتی بھون کے جو بارہ پلرز ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں ساتھ ہی اگر بات کی جائے اس کمبر کی جو کہ اپنے آپ میں باستوکار کا ایک بے حدی بہترین ادھارن اور فلحال یہ کاروان آگے کی طرف دھیرے دھیرے بڑھتا ہوا جیپورستمب خلال ہم دیکھ رہے تھے ان تصویروں میں بھی اور خاص طور سے اگر بات کی جائے راشپتی کے جو انگرکشک ہیں جو کہ بھارتے سینہ کی سب سے پورانی ریجمنٹ اور یہ اپنے آپ میں بے حد سندر تصویر ہمارے سامنے راشپتی بھون کی جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں جیپورستمب کو اس کے ساتھ ساتھ راشپتی بھون کے اس کمبر کو چنٹرل روم کے اگر بات کی جائے دھیرے دھیرے یہ جو کاروان آگے بڑھ رہا ہے نئے سنسد بھون کی طرف راشپتی طوبی مرمو ہم نے دیکھا جب راشپتی بھون سے انہوں نے پرستان کیا اس سے پہلے راشپتی کے جو انگرکشک ہیں انہوں نے راش سیلیوٹ ان کو دیا اور پھر یہ کاروان راشپتی بھون سے بہار آ کر آگے کی طرف سوڑ دھیرے دھیرے بڑھتا ہوا ہم دیکھ سکتے ہیں سنسد کی سیلیوٹ بیتھک کو سمودت کرنے کے لیے راشپتی طوبی مرمو جو ہیں راشپتی بھون سے پرستان کر چکی ہیں ان کے ساتھ ان کے کھوڑ سوار انگرکشک اور اب سے کچھ دیر بعد قریب کیا رب بھجے آنا جا رہا ہے کہ جو بھاشن ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصویروں میں ان تصویروں میں سیلی طور پر حالانکہ اب سے پہلے پی سر کی جو تصویریں ہیں وہ ہم نے دیکھئے ہیں لیکن ہر بار یہ تصویریں جو ہیں اپنے آپ میں کافی انوٹھی نظر آتی ہے ایک نیاپن ان تصویروں میں واسطو شلپ کا ایک ادھوٹ نمونہ راشپتی بھون اور اسی سے آگے اب پرستان کرتا ہوا راشپتی دروپنی مرمو کا یہ کاروا جہاں دو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک راشپتی کا سنسط بھون کی اور بڑھتا ہوا کارواں اور دوسری طرف سنسط بھون کچھ اکشنوں میں راشپتی کا ایک کارواں پہنچنے والا ہے سنسط بھون وہاں پر سویم پردھان منتری ان کا سواگت کریں گے اور آج گیارہ بجے راشپتی دروپنی مرمو راجے سبا اور لوگ سبا کے سنیوکت ستر کو سمبودیت کریں گی ان کا بھی بھاشن ہوگا اٹھاروی لوگ سبا کا یہ ان کا پہلا ابھی بھاشن ہوگا جہاں تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں آج چونکہ رازدھانی دلی میں بارش ہوئی ہے اور ابھی بھی گھٹا چھائی ہوئی ہے سما بہت ہی سوہانہ ہے اور ان ویہنگم تصویروں کو اور بھی سندر بناتا ہوا دلی کا پردرش ہے دلی کا موسم اور راشپتی کا کارواں دھیرے دھیرے بڑھتے ہوئے پہنچ رہا ہے سنسط بھون کچھ اکشنوں میں راشپتی کا یہ کارواں پہنچنے والا ہے سنسط بھون اور آج راشپتی کا ابھی بھاشن ہوگا راج سبا لگ سبا دونوں سدنوں سدنوں کو سنیت روپ سے سمبودیت کریں گی راشپتی درابتی مرمو سنسط بھون میں پرویش کرتا ہوا راشپتی درابتی مرمو کا ایک کارواں آج راجدانی دلی کا موسم بہت سوہانا ہے اور یہ سوہانا موسم اس درشے کو اور بھی ویانگم بناتا ہوا اور اب کچھ اکشنوں میں راشپتی کا ایک کارواں پہنچنے والا ہے سنسط بھون ہم اتادین کی پردان منتری نریندر موڈی اور لوگ سبا اور راج سبا کے پیٹھا سین ادھیکاری سنسط بھون کی گج دوار پر راشپتی کا سواقت کریں گے یہ ہے راشپتی کا واہن اور ساتھ میں چل رہے ہیں ان کے انگرک شک ویانگم درشہ جسے راجدانی کا سندر موسم اور بھی ویانگم بناتا ہوا اور یہ راشپتی درابدی مرمو کا کارواں پرویش کرتا ہوا سنسط بھون میں سنسط بھون کا یہ مارگ اور ہی کارواں دھیری دھیرے بڑھتا ہوا سنسط بھون کی اور اور یہ ہے راشپتی درابدی مرمو کا واہن کچھ کشنوں میں راشپتی درابدی مرمو راشپتی بھون سے نکل کر سنسط بھون پہنچتی ہوئی لوگتانتی پرکریہ سنسط پرکریہ اور یہ پرکریہ ہیں یہ پرمپرہ ہیں ہمارے لوگتانتر کو اور بھی مضبوط کرتی ہوئی ویانگم کرتی ہوئی اور بتاتی ہوئے کہ بھارت کا لوگتانتر ویشو میں سروشریشت ہے یہ سندر نظارہ راشپتی درابدی مرمو کے کاروان کا راشپتی درابدی مرمو کا واہن اسی واہن میں بیٹھ کر راشپتی درابدی مرمو سنسط بھون پہنچتی ہوئی آج راجدانی دلی میں سندر تھنڈی ہوایں چلتی ہوئی اور یہ اوپ راشپتی پردان منطری دونوں ایک دوسرے کو ابھیوادن کرتے ہوئے سندسط بھون سندر منطری کرن ریجیجو بھی وہاں پر اپستت ہیں یہ سب ہی راشپتی درابدی مرمو کا سواگت کریں گے ان کی آگوانی کریں گے اور سدن کے بھی ترے جائیں گے گھوڑوں کی سو مدھور ٹاپ کے مدھیا راشپتی کا واہن سندسط بھون میں پرویش کرتا ہوا سندسط بھون پہنچتا ہوا سندسط بھون کے مکھ گیٹ پر پردھان منطری سندسط بھون سندسط بھون سندسط بھون سندسط بھونتا ہوا اور مکھے دوار کی اور اگر سندسط بھون یہ راشپتی کا واہن دوار پر پہنچتا ہوا سیدھی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں سندسط بھون کے گج دوار سے سیدھی تصویریں اپنے ٹیلیویجین سکرین پر سندسط ٹی وی کے مادھیم سے راشپتی پہنچ گئی ہیں اور پراشپتی پردان منطری وہاں پر موجود ہیں سندسط دیکار منطری کرن ریجو جوی بھی وہاں پر موجود ہیں اور راشپتی اپنے وہاں سے بہار آئیں اور پراشپتی پردان منطری لکھ سبا ادکش نے ان کا سواقت کیا گارڈ آف آنر دیا جاتا ہوا راشپتی درابدی مرمو کو سلامی کی پہشات راکپتی سنسد بھون کی بھی تر جاتی ہوئیں اپراشپتی جگدیب دھنکڑ پردان منطری نریندر موڈی لکھ سبا دیکش احمد اللہ سنسد دیکار منطری کرن ریجی جو ساتھ میں اپستیت اور یہ ایتحاصی ایک سینگول جہاں پارمپرک راج دند سینگول کی اگوائی میں نسلی سردن یعنی لکھ سبا کی ککش تک چاہیں گی راشپتی درابتی مرمو ایتحاصی کشن ایتحاصی پل ایتحاصی تصویریں سیدھے سنسد ٹی وی پر جہاں پارمپرک راج دند سینگول کی اگوائی میں نسلی سدن کے ککش تک بڑھتی ہوئیں راشپتی درابتی مرمو ساتھ میں اپراشپتی جگتیب تھنکر لکھ سبا ادھیکش اوم برلا پردان منتری نریندر موڈی دونوں سدنوں کے مہاسچیو دھیرے دھیرے قدم لکھ سبا کی اور بڑھتے ہوئے پارمپرک راج دند سینگول کی اگوائی میں نسلی سدن کے ککش تک پہنچتی ہو راشپتی درابتی مرمو آپ دیکھ سکتے ہیں اپراشپتی لوگ سبا دیکھ پردان منتری سنسدی کار منتری کیرنڈری جوجو سادو مہا مہیم راشپتی جی موسیقی 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 یہ سو بھاگ جو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے مجھے پورا بشوا سے آپ راشتہ پرثم کی بھابنا کے ساتھ اپنا دائت تو نبھائیں گے ایک سو چالیس کروڑ دیش باشیوں کی اکانکھاوں کی پورتی کا مجھوم بنیں گے میں شری عم بیرلا جی کو لکسو بھاگ کے ادھاک کی گورو پرنو بھومی کا کے نیر بہان کے لیے سبتام نائے دیتی ان کے پاس ساربوزینک جیوان کا بہت بیاپک انگوہ ہے مجھے بیشوا سے کہ وہ لکتانتریک پرمپراؤں کو اپنے پوشول سے نئی اچھائی سے دینے میں سفل ہوں گے مانونیا سدشوگن میں آج کٹی کٹی دیش پاسیوں کی طرف سے بھارت کے چوناؤں آیوک کا بھی آبھار بیقت کرتی ہوں یہ دنیا کا سب سے بڑا چوناؤ تھا بیتے دوس چار دوسوں کو میں کس میر میں ہم نے بواند اور خرطال کے بیچ پو مطودان کا دور ہی دیکھا تھا بھارت کے دوسمن اس کو بوشک منچوں پر جمہ کس میر کی رائے کے روپ میں دوس پرچاریت کرتے رہے لیکن اس بار کس میر گھٹی نے دیش اور دنیا میں ایسے ہار تاکت کو قرارہ جواب دیا ہے پہلی بار اس لکسوہ چوناؤں میں گھر پر جا کر بھی مددن کر آیا گیا ہے میں لکسوہ چوناؤں سے جڑی ہار قرمی کو سرحانہ کرتی ہوں اور ابھی ناندن کرتی ہوں ماننیا ست دس یگن دو سو چوبیس دو ہیزار چوبیس کے لکسوہ چوناؤں کی چرچہ آج پوری دنیا میں ہو رہی ہے دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھارت کے لوگوں میں لگا دار تیسری باس تیر اور سپسٹ بہمت کی سرکار بنائی چھے دسک بات ایسا ہوا ہے چھے دسک بات ایسا ہوا ہے ایسا سموئے میں جو بھارت کے لوگوں کی اکانکھائیں سربچہ ستر پر ہے لوگوں نے میری سرکار پر لگتار تیسری بار بھرس آ جاتایا ہے بھارت کے لوگوں کو یہ پورن بیسوا سے کی ان کی اکانکھائیں صرف میری سرکار ہی پورا کر سکتی ہیں اس لیے اس لیے دو ہزار چوبیس کا یہ چوناؤں نیتی نیت نیت نیشتہ اور نیننویاں پر بیسواس کا چوناؤں رہا ہے مجبوت اور نیننائک سرکار میں بیسواس سوشاشن ستیرتہ اور نیرنترتہ میں بیسواس امانداری اور کڑی مہنوت میں بیسواس سرکھا اور سمرودھی میں بیسواس سرکار کی گیرنٹی اور ڈیلیبری پر بیسواس بکشت بھارت کے سنکلپ میں بیسواس میری سرکار نے دوست برسہ سے سیبہ اور سوشاشن کا جو میشن جلایا ہے یہ اس پر مہر ہے یہ جنادش ہے کہ بھارت کی بکشت بنانے کا کام بینا روکے چلتا رہے اور بھارت اپنے لکھوں کی پراب کرتے ہیں مانینیا سددشگوڑ اٹھارین لکھ سبہ کئی مینوں میں ایک اتحاسی لکھ سبہ ہے یہ لکھ سبہ امرود کال کے شروعاتی برسوں میں گٹھیت ہوئی ہے یہ لکھ سبہ دیش کے سمبیدھان کو اپنا نیم کے پچسٹری برسوں کی بھی ساکھی بنے گی مجھے بشوہ سے کہ اس بوجھٹ میں بڑے ارثیق اور ساماجک نیرلویوں کے ساتھ ہی انیک اتحاسی قدم بھی دیکھنے کو ملیں گے بھارت کے تیج بکاس کی جون اکانکھاؤں کا پورا کرنے کے لیے ریفرنس کی گوتی اب اور تیج کی جائے گی میری سرکار کا موت ہے کہ دنیا بھر میں نیمی شکوں کو آکرشید کننے کے لیے راجوں میں سوست سپردھا ہو یہ ہی کمپیٹیٹیپ کوپرٹیپ پھڑرلیجم کی سچی سپیریٹ ہے راجوں کے بکاس ڈیش کا بکاس اسی بھابنا کے ساتھ ہم آگے بڑھتے رہیں گے مانینیا سددسیوگن ریفرن پورپرم اور ٹرانسپرم کے سنکلپ نے آج بھارت کو دنیا کی سب سے تیجی سے بڑھنے والی اورتھو بیوستہ بنا دیا دس سال میں بھارت ایگاروی نمبر کی اورتھو بیوستہ سے اوپر اوٹ کر پانچویں نمبر پر پہنچا سال دو ہزار ایک اس سے لے کر سال دو ہزار چو بیس کے بیس بھارت میں اسوٹون آٹھ پرتیسوٹ کی روپتار سے بکاس کیا ہے اور یہ گرہت سامانہ سموئے میں نہیں ہوئی ہے بیتی برسوں میں ہم نے سو سال کی سوپ سے بڑی اپاد دیکھی بویسک مہاماری کے کالخونڈ اور بیسوں کے الگ الگ پنے میں چل رہی سنگھرسوں کے بابجود بھارت نے یہ بکاس دور حاصل کی ہے یہ بیتے دو سال کے ریفنس اور راشترو ہیت میں کے لیے یہ گے فیشالہ کے کاران سمبھو ہے آج بھارت اکیلے ہی دنیا کی گروہت میں پندر پرتیشت کا جگدان دے رہی ہے آپ میری سرکار بھارت کو بیشو کی تیسری نمبر کی ایکنومی بنانے میں جوٹی ہوئی ہے اس لکھوں کی پرابتی بیشت بھارتی نیب کو بھی مجبوط کرنے میں کیں کام کرے گی مانونیا صدیت شکر میری سرکار ارث بیبستہ کے تین اصطمب منفلیکچرنگ سارویسز اور اگریکل جر کو برابر محتت دے رہی ہے پی ایل آئی سکیمز اور ایج آب دوئنگ بیجنیس سے بڑے بیمانے پر نیبیس اور روزگار کے افصور بڑھ رہی ہے پارمپارک شکٹوس کے ساتھ ساتھ سانڈرائز شکٹوس کو بھی میشن موڑکور بڑھاوا دیا جا رہا ہے چاہے سیمیکنڈکٹر ہو یا سولار ہو چاہے الیکٹریک بھیہیکل ہو یا الیکٹرونیس گوڑس ہو چاہے گریین ہائیڈروجین ہو یا بیٹریز ہو چاہے ایارکراب کریئرز ہو یا فائٹر جیٹس ہو بھارت ان سب شکٹوس میں اپنا بیشتار کر رہا ہے لوجیسٹی سکوٹس کو کم کننے کے لیے بھی میڈی سرکار لگا دار پریاز کر رہی ہے سرکار سارویس شکٹر کو بھی مجبوط کننے میں جھوٹے ہیں آج آئی ٹی سے لے کر ٹوریزم تک ہیلتھ سے لے کر ویلنیس تک ہار شکٹر میں بھارت لیڈر بن رہا ہے اور اس سے بڑی سنکھا میں روجگار اور سو روجگار کے نئی موکے بن رہے ہیں ماننین سددشگوڑ پچھلے دوش برسوں میں میری سرکار دوارہ گرامیڑ اور توبیبستہ کے ہار پہلو پر بہت جور دیا گیا ہے گاؤں میں کرسی آدھاریت ڈیوگوں ڈیری ڈیری ڈیش آدھاریت ڈیوگوں کا بیشتار کیا جا رہا ہے اس میں بھی سہوکاریتہ کو پراثمکتہ دی گئی ہے سرکار کسانوں اتپات سنگھ ایپ پی او اور فیکسجے سورکاری سنگھٹھانوں کا ایک بڑا نیوٹوار بنا رہی ہے چھوٹے کسانوں کی بڑی سمجھ سہ بھونڈاروں سے جڑے ہوتی ہے اس لیے مےری سورکار نے سوہکاری تک چیتروں میں دنیا کی سب سے بڑی بہنڈیاروں جو جنہ پور کام تار شروع کچھ کر چکی گیا کسان اپنے چھوٹے خرچے پورے کننے کے لگے یہ اس کے لیے پی ایم کسان سنمن نیدھی کے تحت انہیں تین لاغ گیس آجار کرو روپیہ سے زیادہ راشی دے چاہت میری سوہکار کے نئی کاریوکال کے شروع دینوں سے ہی کسانوں کو بیس ہزار کرو روپیہ سے ادھیک کی راشی ٹرانسپورٹ کی جا چکی ہے سوہکار نے خریب خوشلوں کے لیے ایم ایس پی میں بھی ریکوڑ برودھی کی ہے مانینی سدسیوگن آج کا بھارت اپنی بورتمن جو روطوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنی خریشی بیوستہ میں بودلاؤ کر رہا ہے ہم جیدہ سے جیدہ آتمنیر بھر ہو اور جیدہ سے جیدہ نیریات سے کسانوں کی آمدانی بڑھے ایس سوچ کے ساتھ نیتیاں بنای گئی ہے نیرنوی لیے گئے جیسے بھارت دلہن اور تیلہن میں دوسرے دیشوں کو نیر بھرتا کم کرنے کے لیے دیش کے کسانوں کو ہار سمبھ موضت دے رہے ہیں گلوبال مارکٹ میں کس طرح کے فوڈ پروڈکٹ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اس کے آدھار کو نیرنی بنای جا رہی ہے آج کال اورگانیک اتبادوں کو لے کر دنیا میں ڈیمانڈ تیزی سے بڑھ رہی ہے بھارت کے کسانوں کے پاس اس ڈیمانڈ کو پورا کننے کے پورا بھرپور چھومتا ہے اس لیے سرکار پرکتک کھیتی اور اس سے جڑی اتبادوں کی سپلائی چین کو سوشکت کر رہی ہے ایسے پریاسوں سے کسانوں کا کھیتی پر ہونے والا خرچ بھی کوم ہوگا اور ان کی آئے بھی اور بڑھے گی مانونیو سدسکل آج کا بھارت دونیا کی چنوٹیوں بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ دونیا کو سمادھان دینے کے لیے منا جاتا ہے بیشو بندھو کے طور پر بھارت نے انیک بوئیسک سمشاوں کے سمادھان کو لے کر پہل کی ہے جو لبائی پوریوطن سے لے کر کھج دو سورکھیا تک پوشن سے لے کر ساسٹینیبل اگری کل جر تک ہم اونیک سمادھان دے رہی ہیں ہمارے موٹے آناج شریعان نو کی پہنچ سپر فوڈ کے طور پر دونیا کے کونے کونے میں ہو اس کے لیے بھی اوہیان چل رہا ہے بھارت کی پہل پر پوری دونیا نے بورس دو ہزار تیس میں انٹرنیشنال میلیڈ سیار منایا ہے اپنے دیکھا ہے حال ہی میں پوری دونیا نے انتراشتی اور جوگ دیبوس بھی منایا ہے بھارت کی اس مہان پورمپرہ کی پرتیشتہ بیشوں میں لگا دار بڑھ رہی ہے یوگ اور آئیوش کو بڑھاوا دے کر بھارت ایک سوست بیشوں کی نیرمان میں مدد کر رہی ہے میری سورکار نے رینیبل انرجی چھمتا بھی کئی گناہ بڑھائی ہے ہم جو لبائیو سے جڑے لکھوں کو نیردھاری سموئی سے پہلے پرابت کرنے کی دکھا رہا ہے نیٹ جیرو کے لیے آج بھارت کے پریاست کئی دوسرے دیشوں کو پریریت کر رہے ہیں انٹرنیشنال سولار آلائنس جیسے پہل پر آج ریکورڈ سنکھیا میں دونیا کے دیش ہماری ساتھ جڑے ہیں ماننیا ستشگون آنے والا سموئی گرین ایرا یعنی حریت یوگ کا ہے میری سورکار اس کے لیے بھی ہار جو روری قدم اٹھا رہے ہیں ہم حریت ادھیوگوں پر نیویس بڑھا رہے ہیں جس سے گرین جوبز بھی بڑھے ہیں گرین اینرڈی ہو یا پھر گرین موبیلیٹی ہار مورچے پر ہم بڑے لکھوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں میری سورکار اپنے سہروں کو دونیا کے بہترین لیبنگ سپیس بنانے کے لیے بھی پرتیبت ہے پروتوشن سے مکت ساپ سترے اور سبیدھا یکت سہروں میں رہنا بھارت کے ناغوریکوں کا حق ہے بیسیس روپ سے چھوٹی سہرے اور کسوے میں بیتے دوس بورسوں سے عبود پور برنیویس کیا گیا ہے بھارت میں آج دونیا کا تیسرے سب سے بڑا ڈومیسٹک آبیشن مارکت ہے اپریل دو ہزار چودہ سے چودہ میں بھارت میں صرف دو سو نو ایئر لائن روٹس تھے اپریل دو ہزار چوبیس میں ان کی سنکھیں بڑھ کر چھو سو پانچ ہو گیا ہے ہوای جاترہ میں ہو رہے اس بیستر کا سیدھا لاغ تی آر ٹو تی آر ٹری سہروں کو ہو رہا ہے دوس بورسوں میں دیش کے ایکیس سہرے تک میٹرو سبیدھائیں پہنچی ہیں بندے میٹرو جیسے کئی جو جنائے پور کام چل رہی ہے بھارت کا پابلک ٹرانسپورٹ دونیا میں بہترین ہو اس لکھوں کے ساتھ میری سرکار کام کر رہی ہے ماننیہ سدہ سگون میرا سرکار ان آدھونیک مابدون پور کام کر رہی ہے جسے بھارت بکشید دیش کے سامنے برابری سے کھڑے ہو سکے انفرسٹرکچر کا بیکاس اس دیشہ میں بدلتے بھارت کی نئی تسپیر کے روپ میں اُبھارا ہے میری سرکار نے دوس بر سمیں پی ایم گرامیو سڑک جو جونا کے تحت گاؤں میں تین لاکھ اسی ہجار کلومیٹر سے زیادہ سڑکیں بنائے ہیں آج بھارت میں نیشنال ہائی ویج اور ایکسپریس ویج کا جال بیچ رہا ہے نیشنال ہائی ویج بنانے کی گوٹی میں بھی دو گونی سے ادھیک کی برودھی ہوئی ہے اوہ بناب داد باد مومبے کے بیچ ہائی سپریڈ ریل ایکو سسٹم کا نیرمان کاریوں بھی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں میری سرکار نے اتر دکھن اور پوروی بھارت کے بولٹ ٹرین کوریڈرز کے لیے فیجیبیلیٹی سٹاڈیج شروع کرنے کا فیششلہ کیا ہے پہلی بار دیش میں انتدیشی جول مارگوں کی بیقاس پر اتنے بیعپک روپ سے کام شروع ہوا ہے اس کا بڑا لاپ نو تیسٹ کو ہوگا میری سرکار نے نو تیسٹ کے بیقاس کے لیے دس برسوں میں آبانتون میں چار گناہ سے ادھیک کی برودھی کی ہے سرکار ایس چھتر کو آکٹیٹ پولیسی کے تحت سٹیٹیجی کے ٹویج بنانے کے لیے کام کر رہی ہے نو تیسٹ میں ہار ترہ کی کنیکٹیویٹی کا بڑھایا جا رہا ہے سکھا، ساستہ، پریوٹرن، رجگار ہار چھتر میں بیقاس کاریوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے آسو میں ستیس ہجار پروڑ روپیہ کی لگت سے سیمیکنڈکٹر پلانٹ بنایا جا رہا ہے یعنی نو تیسٹ میڈین اینڈیا چپس کو بھی سینٹر ہونے والا ہے میری سرکار نو تیسٹ میں ستائیس ہانتی کے لیے نیرنطور کام کر رہی ہے پیچھلے اس دوست برسوں میں انہیک پرانے بیبادوں کو حل کیا گیا انہیک اہم سمجھوتے ہوئی ہے نو تیسٹ میں او سانتھ کھیتروں میں تیج بیقاس کار کے چرنبوت طریقے سے اپسوہ ہٹانے کا کام بھی جاری ہے دیش کے ہار چھتروں میں بیقاس کے اے نئی آیا ہاروٹ کے بھوشتوں کا ادھگست کر رہے مانن یہ ستسل اومین لیڈ ٹیبلانٹ کے لیے سمورپیت میری سرکار نے مہیلا سسپتی کروڑ کے ایک نئی جوگ کی شروعات کی ہے دیش کی ناری شکتی لنبی سموئی تک لوگ سبھا اور بیدان سبھا میں ادھگ بھاگی دری کی مانگ کر رہی تھی آپ ان کے پاس ناری شکتی بندن ادھینیوم کی طاقت ہے سرکار کی جو جوناک کی وجہ سے پیچھلے ایک دسک میں مہیلاوں کا آرثیق سامورت بڑھا ہے آپ جانتے ہیں کہ بیتے دس برس میں بنے چار پروڑ پی ایم آواز میں سے زیادہ دھر مہیلاوں کے نام ہی آبنٹیت ہوئی ہے آپ تیسری کاریوکال کے شروعات میں ہی سرکار نے تین کروڑ نئی گھر بنانے کی سکریتی دیر دی ہے ان میں سے بھی ادھیک تر گھر مہیلاوں کے نام پر ہی آبنٹیت ہوں گے بیتے دس برسوں میں دوس کروڑ مہیلاں سیل فیب گروپ سے جوڑے ہیں میری سرکار نے تین کروڑ مہیلاوں کو لکھوڑ دی 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 بنانے کے لیے بیتے دی دی اس کے لیے سیل فیب گروپز کو آرثک مدد بھی بڑھائی جا رہی ہے سرکار کا پریاسے کی مہیلاوں کا پوشل بڑھے کمائی کے سادھن بڑھے اور ان کا سونمان بھی بڑھے ناموڑ ڈرون دی دی یو جونا اس لکھو کی پورتی میں سواہیق بن رہی ہے اس یو جونا کے تحت ہزاروں سیل فیب گروپز کی مہیلاوں کو ڈرون دیے جا رہی ہیں ڈرون پائلوٹ بننے کی ٹریننگ بھی دی جاری ہے میری سرکار نے حالی میں کرسک کھیتی سکھی کاریوکرم بھی شروع کیا ہے اس کے تحت ابھی تک سیل فیب گروپز کی تیس ہجار مہیلاوں کو کرسی سکھی کے روپ میں پرمان پتر دیے گئے ہیں کرسی سکھیوں کو آدھونک کھیتی کی ٹیکنیک میں پرسکھن کیا جا رہا ہے تاکہ وہ کرسی کو اور آدھونک بنانے میں کسانوں کی مدد کر سکے ماننیہ سدسگا میری سرکار کا یہ بھی پریاستے کی مہیلایں ادھک سے ادھک بچت کر سکے بینک خاتوں میں جو مارا سپر بیٹیوں کو زیادہ بیاج دینے والا سوکنیا سمردی جو جنا کی لوگ پریتہ سے ہام پریشید موپت راشن اور سستے گیا سیلنڈر کی جو جنا سے مہیلاں کو بہت لاب ہو رہا ہے آپ میری سرکار بیجلی کا بیل جیرو کننے اور بیجلی بیچکار کمائی کننے کی جو جنا بھی لائی ہے بی ایم سوریوگ اور موپت بیجلی جو جنا کے تحت گھر کی چھت پر سولار پانیل لگائے جا رہے ہیں اس کے لیے میری سرکار پریبار اٹھاتار ہزار روپیہ تک کی مدد کر رہی ہے اتنے کم سمویے میں ایک روڑ سے زیادہ پریبار ان جو جنا میں ریجسٹر کر چکے ہیں جن گھروں میں سولار پانیل لگ چکے ہیں اب اہاں بیجلی کا بیل جیرو ہو گیا ہے مانونی سدسکون بکشید بھارت کا نیرمان تو بھی سمبھو ہے جب دیش کے گریب یوبہ ناری سکتی اور کسان سا سکت ہوں گے اس لئے میری سرکر کی جو جنا میں سربوچ و پراتمکتہ انہی چار ستمبوں کو دی جا رہی ہے ہماری کسیس انتوک ہر سرکری جو جنا کا لاب پہنچانے کی ہے اور یہی سیچوریشن کو کی آپ رچ بھی ہے جو بھارت اس اچھا سکتی کے ساتھ کام کر رہی ہے کہ سرکری جو جنا سے ایک بھی بھی چھوٹے نہیں تو اس کا لاب سو بھی کو ہوتا ہے سرکر کی جو جنا ایبانگ سیچوریشن اپروچ کے کارن ہی دوش برش سمیں پچیس کروٹ بھارتی و گریبی سے باہر باہر نکلے اس میں انسوچیت جانتی انسوچیت جانتی پیچھلے مائل ڈیلیویری پر فوکس نے ان برگوں کا جیبن بدل دیا ہے بیشش کر آدھی باسی سماج میں یہ بدلاؤ اور بھی سپوسٹ نوزر آ رہا ہے 27 کرو روپیہ سے ادھیک کی پی ایم جنوان جی سی جنا آج اتی پیچھلے جنوز جانتیوں سموہ کے اتھان کے مائل دم سے بانچیت برگ تک آج بیقا کے افصوروں کو پہنچانے کے لیے شلو بھرون بھی اپلو کر رہی ہے میری سرکار دیب بیان بھائیوں اور بہن کے لیے کفیاتی اور سو دیشی سوہای اک اپکرون بکشید کر رہی ہے دیش بھر میں پردھان منتری دیبیاسا کیندرو کا بھی بیستار کیا جا رہا ہے بانچیتوں کی سیبا کا یہ سنکل کی سچا سماجی نیا ہے مانین یہ سدھت شگر دیش کی شرم شکتی کے شنمان کے لیے شرمیق بندھوں کا کلیان اور شرم شکتی کرن میری سرکار کی پراتنکتا ہے میری سرکار شرمیقوں کے لیے کیا تُٹھا ڈاگھوروں کے نیٹوار کا اپیوگ کر کے درگھٹن اور جیبن بیمہ کے کبھرے کو بڑھانے کا کام ہو رہا ہے پی ایم سون ادھی کا بیشتر کیا جائے گا اور گرامین اور سیمی آربان کھیتروں کے ریڈ پٹری پلے بھائیو بیہنوں کو بھی اس کے دائرے میں لائے جائے گا مانیونی سددشکن بابا ساہیب ڈاکٹر بھی مراؤ آمبیت کر کا ماننا تھا کہ کسی بھی سماج کی پرگتی سماج کے نیچلے تپکی پرگتی پر نیر بھر کرتی ہے پیچھلے دوست برسوں میں راشتر کی اپلوپ دیو اور بیقاس کا آدھار گریب کا سوشکتی کرن رہا ہے میری سرکر نے پہلی بار گریب کو یہ احساس کروایا کہ سرکر ان کی سیوہ میں ہے کورونا کے کوتھین سموئے میں سرکر نے عشکر لوگوں کو مکھت راشن دینے کے لیے پی ایم گریب کلان ان جو جنا شروع کی اس جو جنا کا لاب کون پریباروں کو بھی مل رہا ہے جو گریبی سے باہر نکلے ہیں تاکہ ان کے قدم واپس پیچھے نہ جائے سچ بھارت عبیجان میں بھی گریب کے جیبن کی گریمہ سے لے کر اس کے سواست توق کا راستی اور محط کا بیشوی بنایا ہے پہلی بار دیش میں کروڑوں گریبوں کے لیے سوچ الوز بنایا گیا ہے یہ پریاس ہمیں آسوست کرتے ہیں کہ دیش آج مہاتما گاندی کے عادر سوکا سچ اور تھو میں اونس رن کر رہا ہے میری سرکر پچپن کروڑ لاباتیوں کو آیوشمن بھارو جوزنا کے تحت موپت سواست سوائیں بھی اپلو کروڑ دیش میں پچیس اجار جوانو سوڈی کیندروں کو کھولنے کا کام بھی تیزی سے چل رہا ہے آپ اس خیتر میں سرکار ایک اور نینوی لینے جا رہی ہیں آپ آیوشمن بھارو جو جو نا کے تحت موپت علاج کا لاب ستر برس سے عدیق عمر کے سب بوجیرگوں کو بھی ملے گا مانین یا صدر شگون اکثر بیرود پرک مانسکتا اور سانکھین و سوارتھ کے کارن لوگ تنتر کی مول بھابن کا بہت احیط ہوا ہے اس کا پروبہ سانگ صدی پرانی پر بھی پڑتا ہے اور دیش کی بکاس جاتر دور میں کئی سرکار چاہتے ہوئے بھی نہ ریفرم کر پائے اور نہ ہی آبشک نین نین لے پائے بھارت کی جنت نین 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 بیتے دوش برسوں میں ایس اون ایک ریفرمز ہوئی ہے جن کا بہت لاب دیش کو آج مل رہا ہے جب یہ ریفرمز کیے جا رہے تھے تو بھی ان کا بیرد کیا گیا تھا نکرات مکتہ فیش کی پوش کی گئی تھی لیکن یہ سارے ریفرمز سوموئی کی کسٹی پر خریش آبیت ہوئی دو سال پہلے بھارت کے بینکنگ سیکٹر کو ڈوبنے سے بچانے کے لئے سرکر نے بینکنگ ریفرمز کیے آئی بی سی جی سی کانون بنا آج انہی ریفرمز نے بھارت کے بینکنگ سیکٹر کو دونیا کے سب سے موجبوط بینکنگ سیکٹر میں سے ایک بنا لیا ہماری ساربوزونی چیتروں کے بینک آج موجبوط اور لابدائیو کھے ساربوزونی چیتروں کے بینکنگ کے لابد دو ہز تی چو بیس میں ایک دوس مک چار لاک رو رو کو پار کر گیا جو پیچھلے برسوں کی تلونا میں 35% ادھیک ہے ہمارے بینکنگ کی موجبوط انہی رون آدھار کا بیشتر کرنے اور راشتر کے آرخی بکاس میں یوگدان کرنے کے لیے سکھ بناتی ہے سرکاری بینکن کا NPA بھی لگا دار کوم ہو رہی ہے آج SPI ریکورٹ منا پھے پر ہے آج LIC پہلے سے کہیں ادھیک موجبوط ہے آج HAL بھی ڈیس کی ڈیفنس انڈسٹری کو ٹاکت دے رہے آج GST بھارت کی اکنومی کو فرمالائز کرنے کا بیعپار کارووار کو آسان بنانے کا مجھ بنا رہے ہے آفریل موہینے میں پہلی بار GST کولیکشن نے دو لکھ رو روپیے کا ستور پار کر گیا ہے اسے راجیوں کی آرطیق ٹاکت بھی بڑھی ہے ڈیجیٹال انڈیا اور ڈیجیٹال پییمنٹس کے پرطی بھی آج پورا بیش آکر سی تھو رہی ہے ماننی سددس یگا ایک سوشک بھارت کے لیے ہمارے سوئنو بولوں میں آدن نکتہ ضروری ہے جو جو کی ستیتی میں ہم سور بس رشت رہے اس کے لیے سناؤ میں ریفرم سی پروکریہ نیرنط اور جاری رہنی چاہیے اسی سوچ کے ساتھ میری سرکان نے دوس برس میں ڈیفنس سیکٹر آنے کے کئی مہت تکنو قدم اٹھائے اڈن سپیکٹریز کے ریفرم سرے ڈیفنس سیکٹر کو بہت لاب ہوا ہے چالیس سوڈیس اڈن سپیکٹریز کو ساتھ نیگوموں میں سنگوٹیت کنیک سے ان کی کچھومتا اور دکھشتا دونوں بڑھی ہے ایسے ہی ریفنس کے کارون بھارت آج ایک لاکھ پرو روپیہ سے ادھیک کی ڈیفنس میں بھک چرین کار رہا ہے پچھلے ایک دوسک میں ہماری ڈیفنس ایکسپورٹ 18 گنا 18 فیلیپینس کے تار ساتھ برہمہ آس میجائل کا رکھیا سوڈا ڈیفنس ایکسپورٹ کے کھیتر میں بھارت کی پہنچان مضبوت کر رہا سورکار نے جباؤں اور ان کے سٹارٹ اپس کو بڑھا دے کار آتمنی دیفنس سکتر کی مضبوت نیب تیار کی ہے میری سورکار اتمنی نیب دو ڈیفنس پریڈرز بھی بکشید کر رہی ہیں ہم سبی کے لیے ایک خوشی کی بات ہے کہ پیچھلے برس ہماری سنہ جو رورتوں کی لگ بھگ 70% خرید بھارتی او ادیوگ سے ہی کی گئی ہے ہماری سناؤں نے 500 سو ادھیک سنو ساجو سومان کو بیدیسوں میں نہیں مانگانا تائی کیا ہے یہ سو بھی ہتھیار اور اوپکرون آپ صرف بھارتی کمپنیوں سے ہی خرید کی جائے گی میری سرکار نے سونیکوں کے ہیتوں کو بھی ہمیشہ پرپت مکتا دی ہے تبھی چار دوسو کے باد وان دیک وان پینسون کو لاغو کیا گیا اس کے تحت آپ تو ایک لاکھ بیس اجار پرو روپیہ دیے جا چکے ہیں سوہید سوینیکوں کے سونمان کے لیے سرکار نے قطب بیوپد کے ایک چھوڑ پر نشنال وار میموریال کے ستاپنا بھی کی ہے یہ پریاست کیبل بیر جوانوں کے پرطی قرطگیوں راشتروں کا نمون ہی نہیں ہے بلکہ راشت پراثم کی انوبروت پریونہ کا سروت بھی ہے مانون یا سدد سیگون میری سرکار دیش کے ہار جبا کو بڑے سپنے دیکھنے اور انہیں ساکر کرنے کے لیے جروری ماحول بنانے مجھوٹی ہے بیتے دوست برسوں میں ایسے ہار اور بھروت کو ہٹایا گیا ہے جس کے کارون جبا کو پریشانی تھی پہلے اپنے ہی پرمان پتروں کو آٹیسٹ کرنے کے لیے جبا کو بھٹکنا پڑتا تھا آپ جبا سیلپ آٹیسٹر کرنے کام کر رہے تیندر سرکر کی گروپ سی گروپ دی بھوٹیوں سے انٹر بھوٹیو کو ختم کیا گیا ہے پہلے جو بیدر تھی صرف بھاروت یو بھاسا میں پڑھائی کرتے تھے ان کے ساتھ انجینیرنگ کی جاتی تھی میری سرکر نے نئی راستی سکھانی تھی لاغو کر اس انجینیرنگ کو دور کرنے کے لیے کدوم اٹھائے جبان کو اب بھاروت یو بھاسا میں انجینیرنگ کی پڑھائی کا بی کل بھی ملا بی گ دس بس مدیش میں ساتھ نئی آئی آئی ٹی سولہ ٹریپول آئی ٹی ساتھ آئی آئی ای 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 پندرہ نئی ای 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 تین سو پندرہ میڈیکل کلیج اور تین سننوبی بیشو بیددالے ستھاپیر کیا گیا میری سرکار ان سونسطانوں کو اور موجبور بنا کر آب شکتہ کے انوصار ان کی سونسطہ کو بڑھائیں گے سرکار ایک دیجیٹال بیشو بیددالے بنانے کی دیشا میں بھی کام کر رہی ہے اٹل ٹنکرنگ لیپس تیسرہ سوپ سے بڑا سٹارٹ اپ ایک سیسٹم بان چکا ہے مانن یہ سدھ سوکر کا یہ نیران تر پریا سے دیش کے جباہوں کو اپنی پرتیبھا دکھانے کا افصور ملے سرکاری بھرتی ہو یا پھر پریخائیں سنیے سنیے پریخائیں کسی بھی کاروں سے ان میں روکابوٹ آئے اے اوچیت نہیں ہے ان میں سوچیتا اور پاریدرسطہ بہت جوری ہے حالی میں کچھ پریخاں میں ہوئی پیپر لیگ کی گھٹاو کی نیز پک جانچ اور دوسیوں کو کڑی سے کڑی سجا دلوانے کے لیے میری سرکار پتی بھر ہمارے پہلی بھی اس پر دلیو راجنیتی سے اوپر اوٹ دلیو راجنیتی سے اوپر اوٹ دیش بیابی ٹھوس اوپائی کننے کی ضرور تھے سنگ 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 پریخ میں ہونے بھالی گوڑ بھڑی وں کے بیرود ایک سکت قانون بنایا ہے میری سرکار پریخاروں سے جوڑی سنگ ستاؤں ان کے کام کچ کے طریقے پریخ پریخ سب میں بڑی سودھار کرنے کی دیش میں کام کر رہی ہے مانن یا سدس جگ میری سرکار نے جباؤں کی راشتر نیرمان میں بھاگی داری اور بڑھانے کے لیے میرا جباؤ بھارت مائے بھارت ابھیجان کی شروعات بھی کی ہے اس میں آپ تک دیڑ کروڑ سے ادھیک جباؤں کا پنجی کرون ہو چکا ہے اس پہل سے جباؤں میں نیتر تو کسل اور سیوہ بھابنہ کا بیجار روپن ہوگا آج ہماری جباؤں کو کھیلوں میں بھی آگے بننے کے نئی اپسوار مل رہے ہیں میری سرکر کے پروبھابی پرائیاسوں کا پریڑام ہے کہ بھارت کے یباغ کھلاڑی وویسک منچ پر ریکوڈ سنکھا میں میڈلز جیت دہے ہیں کچھ دنوں بعد پیریس اولیمپکس میں بھی شروع ہنے بالے جا رہے ہیں اولیمپکس میں دیش جانے کے لیے بھارت یو اولیمپکس سنگ دو ہزار چھ تیس اولیمپکس کھلو کی میجوانی کی تیاری بھی کر رہی ہے مانینی سدس شگون جولائی کی پہلی تاریخ سے دیش میں بھارت یو نیائی سنگ یہ تابی لاغو ہو جائے گی آگر جی راج میں گولاموں کو چلتی رہی اسے بدلنے کی چرچہ انہیک دو سنگ سے کی جا رہی تھی لیکن یہ سہو بھی میری سور کا نہیں کرنے کی دکھائے ہیں آپ دنڈ کے جگہ نیائی کو پراث مکتا ہوگی جو ہماری سنگ دھان کی بھی بھاب نا ہے این نئی قانونوں سے نیائی پروکریہ میں تیجی آئے گی آج جو بیرے الگ چھتروں میں گولامی کی مانشکتہ سے مکت پا رہے ہے تو اے اس دیشہ میں بہت بڑا قدم ہے اور اے ہمارے سو تنترطہ سنانوں کی سچی سردانجلی بھی ہے میرا سرکا نے کانون کے تحت سردانجلی ناغرکتہ دینا شروع کر دیا ہے اس سے بوٹوارے سپنڈیت پیڈیت انہیں پریباروں کے لیے سونمان کا جینا تئی ہوا ہے جین پریباروں کو سی اے کے تحت ناغرکتہ ملی ہے میں ان کے بہت بہت بھویشتو کل کم نہ کرتی ہوں مانین سد میری سرکار بھویشتو نیرمان کے پریاس وں کے ساتھ بھارت کے سنسکر بھوی بھوک اور بیراشت کو پھر سے ستاپید کر رہی ہے حال میں نالند ڈنور سٹی کے بھوی کیمپوس کے روپ میں اس میں ایک نایہ ادھائی جڑا ہے نالند ڈنور سٹی مطر نہیں تھی بھارت بھارت کے گورو شلی عطیت کا پرمان تھی مجھے بشو سے کہ نئی نالند ڈنور سٹی بھارت کو گلو بال نول جھ بنانے میں سوہیوک شد ہوگی میری سرکر کا یہ پریاس ہے کہ بھاوی تیتھو ستولو کو آستا اور آدھار موک کی کیندر کو سا جایی آسو بھارا جا رہا ہے مانون یا سرد شگون میری سرکر بھیک ساتھ بھر 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 اتنا ہی گرب کرتے ہوئے کام کر رہی ہے بھر بھر سنکل پھر آج انوش تیج جن جاتی ونچید بھر اور سرب سمارس کے گورو کا پر تیج بن رہا ہے میری سرکر نے بھوگوان بیر سامنڈا کے جن مدی بھر کو جن جاتی گورو بھر کے روپ میں مانانے کی شروع آرطی ہے آب آگلے برس بھوگوان بھر سامنڈا کی 150 جنتی کے پورے دیش میں دھوم دام سے منایا جائے گا دیش رانی درگابطی کی 500 جنتی کو بھی بی پک سطور پر منا رہا ہے پیچھلے مہینے ہی دیش نے رانی اہیلی بھائی ہلکو کی 300 جنتی کا سال بھر چلنے والا محص بھی شروع کیا گیا ہے اس سے پہلے بھی دوم دام سے منا چکے ہیں ایک بھارت چیست بھارت کے بھاپ سے کاشی تامیل سنگمم سوراشتر تامیل سنگمم جیسی اس شبوں کی پوری پٹی بھی میری ہی سرکان نے شروع کی ہے این آیو جنوں سے ہماری نئی پیڑھیوں کو راشتر نیرمان کی پیڑنا ملتی ہے اور راشتر پر گرب کا بھاپ اور موجبوط ہوتا ہے مانین سدس یگن ہماری سفلتائیں ہماری ساجی دھر پر ہے اسی لیے اپنانے میں سنکچ نہیں سابی مان ہونا چاہیے آج اونیک شکتش میں بھارت بہت اچھا پردر سن کر رہا ہے یہ اپلو دیا جو بھارت دیجٹال پیمنٹس کے ماملے میں دنیا میں اچھا پردر سن کرتا ہے تو ہمیں گھر بھنا چاہیے جو بھارت کے بھجیانی چندرزان کو چندرمہ کے دکھینی دھور پر سفلتا سے اتارتے ہے تو ہمیں گھر بھنا چاہیے جو بھارت دنیا کی سب سے تیج بڑتی اکنومی بنتا ہے تو ہمیں گھر بھنا چاہیے جو بھارت اتنا بڑا چنان بھی جان بی بڑی ہنگ شا اور اجکتا سے پورا کرائے تو بھی ہمیں گھر بھنا چاہیے آج پورا بش ہمیں مادار ڈیموکرسی کے روپ میں سن مان دیتا ہے بھارت کے پورا بھروسہ جاتایا ہے سوست لکھتانتروں کو بنایا رکھنے کے لیے ہمیں اس بیشویس کو سوہیز کر رکھنا ہے اس کی رکھیا بھی کرنا ہے ہمیں یاد رکھنا ہوگا لکھتانتر سوستاؤں اور چونہوی پرکریہ پر لوگوں کے بیشویس کو چوٹ پہنچانا اسی ڈال کو کٹنا پہنچانے کی ہار کوشش کی ساموہ الوچنہ ہونا چاہیے ہم سو بھی کو او دو ریاد ہے جو بلٹ پیپر چھین لیا جاتا تھا لوٹ لیا جاتا تھا موتو دان پرکریہ کو شروع خید بنانے کے لیے EVM کو اپنانے کا پھرشلہ کیا گیا تھا پیچھلے کئی دوسکوں میں EVM مانونی سدسیوگا میں آپ سبھی سدسیوگا سے اپنی خوش اور چنٹائیں بھی سازا کرنا چاہتی میں چاہوں گی کہ آپ سبھی ان بیشویوں پر چنٹون منان کر ان بیشویوں پر تھوش اور شکرات پرینام دیش پو دے آج کی سنچار کرانتی کے یوک ہے میں بغٹون کری تکتیں لکتون کو کومجور کرنے اور سماج میں درار ڈالنے کی سازی سرچ رہے ہیں یہ تکتیں دیش کے بھی تر بھی اور دیش کے باہر بھی سنچالیت ہو رہے ہیں اس کے دوارہ آفوا پھیلانے کا جونتہ کو بھروم میں ڈالنے کا میس انفرمیشن کا سہارا لیا جا رہا ہے اس ستیتی کو ایسے ہی بے روک ٹوک نہیں چلنے دیا جا سکتا ہے آج کے سموئے میں ٹیکنولوجی ہار دن اور اُننط ہو رہی ہے ایسے میں مانو بھرود ان کا غلط اپویوک بہت گھاتک ہے بھارت نے بیش مانس پر بھی ان چنط کو پروکٹ کیا ہے اور ایک گلوبال پریموارک کی وکالت کی ہے ہم سبھی کا دائت تو ہی کہ ان پر بھرود کو روک اس چونت سے نپڑنے کے لیے نئی راستے خوزے مانن یہ سدس یوگن 21 سدی کے ایس تیسرے دسوک میں آج گلوبال اوڈر ایک نیا سکل لے رہا ہے میری سرکر کے پریاس وں سے آج بھارت ویشو بندھو کے روپ میں دنیا کو نیا بھرس دے رہی ہے مان اپر اپروچ رکھنے کی بجے سے بھارت آج کسی بھی سنکھوٹ کے سموی فارت ریسپندر اور گلوبال ساوٹ کی بلوند آواز بنا ہے کورونا کا مہا سنکھوٹ ہو بھوک جیسی کوئی تراشو دی ہو یا پھر یو دھو کی ستیتیاں بھارت بھابنا مانووطہ کو بچانے میں آگے رہا ہے بھارت کو دیکھنے کا بیشو کا نظریہ کی سے بدلہ ہے اے ایتالی میں ہوئی جی سیبن سمیت میں بھی ہام سبھی نے بھارت نے اپنی جی ٹوی ادھو کتا کے دوران بھی بیشو کو اونیک مددوں پر ایک جوٹ کیا ہے بھارت کی ادھو کتا کے دوران ہی افریکان یونیون کو جی ٹوی ستائی سد دوسر بنایا گیا ہے اس سے افریکہ مہادیب کے ساتھ پورے گلوبال ساؤت کا کو موزبوت کیا ہے ساتھ پڑوسی دیشوں کے نیتاؤں کا نو جون کو کندیو منتری پریشت کے سپت گرہن سوماروں میں بھاگ لینا میڈی سور کر کی اس پراتم اکتاز دوست آتے ہیں بھارت سوپکا ساتھ سوپکا بکاس کی بھابنا کے ساتھ انڈو پیسیفک چھتروں کے دیش کے ساتھ بھی سوہ جگ بڑھا رہی ہے پورو بی ایسیا ہو یا پھر میڈل ایسٹ اور ایوروپ میڈی سور کا کنیکٹی بیٹی پر بوہل بول دے رہی ہے بھارت کے بیجون نے ہی انڈیا میڈل ایوروپ ایکنومک کریڈر کو آتار دینا شروع کیا آنے والا کچھ مہینے میں بھارت گنا تنتر کے روپ میں 55 برش پوری کرنے جا رہے بھارت کا سنبیدھان بی تی دوسکوں میں ہار چونتی ہار کشوٹی پر کھڑا اتر جو سنبیدھان بن رہا تھا تو بھی دونیا میں ایسے تکتے تھے جو بھارت کے اور سفل ہونے کی کام نہ کر رہی تھے دیش میں سنبیدھان لاغو ہونے کے بات بھی سنبیدھان پر انیک بار حملے ہوئے آج 27 جون ہے 25 جون 19 پچاس تری کو لاغو ہوا اپات کال سنبیدھان پر سیدھے حملے کا سب سے بڑا اور کالا اور خیر تھا تو پورے دیش میں ہاہاکار مچ گیا تھا لیکن ایسی او سنبیدھان تکتوں پر دیش نے بیجوی پرابط کر کے دکھایا کیونکہ بھارت کے مول میں گلوں تنتروں کی پرم پرائے رہ گئی ہے میری سرکار بھی بھارت کے سنبیدھان کو سیرپ راج کاج کا مجھ بھر نہیں بانتی بلکہ ہمارا سنبیدھان جون چپینا کا حصہ ہو اس کے لیے ہم پریاس کر رہے ہیں اسی دیو کے ساتھ میری سرکار نے 26 نومبیمبر کو سنبیدھان دیوست کے روپ میں من نہ شروع کیا ہے آپ بھارت کے اُس بھو بھاگ ہمارے جمہ کشمیر میں بھی سنبیدھان پوری طرح لاغو ہو گیا ہے جہاں آرٹیکل 370 کی بجے سے ستیتیاں کچھ اور تھی مانونی سدیسیو گون راشترا کی اُپل افدیوں کے نیردھارون اس بات سے ہوتا ہے کہ ہم اپنے دائیتوں کا نیربوہن کتنی نشطہ سے کر رہے ہیں آثارین لکسو باق میں کئی نئی سدیسیو پہلی بار سنگ شدیو پرانی کا پرانی کا حصہ بنے ہیں پرانی سدیسیو بھی نئی اس سا کے ساتھ آئے ہیں آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کا سموی ہر پرکار سے بھارت کے لئے بہت اونکول ہے آنے بار سموی بھارت کی سرکر اور سنگ شد کا کیا نیتی لیتی کیا نیتیاں بناتی ہے اس پور پورا بشت کی نظر ہے اس اونکول سموی کا ادھک سے ادھک لاب دیش کو ملے اے دائت سرکار کے ساتھ سانگ شد کے ہار صد دش کا بھی ہونا جائیں پیچھلے دوست برشوں میں جو ریفنس ہوئی ہے جو نایا آتما بیشواش دیش میں آیا ہے اس سے ہم بکشت بھارت بنانے کے لیے نئی گتی پرات کر چکے ہم صد کو اے ہمیشہ دھان رکھنا ہے کہ بکشت بھارت کا نیرمان دیش کے ہار نگری کی آکان کیا ہے سنکل بھی ہے اس سنکل کی صد میں اوبروط پیدا نہ ہو اے ہم صد بھی کرت بھی ہے نیتیوں کا بیرد اور سنگسو دیو کام کاج کا بیرد دو بھنیو آتے ہیں جب سنگسو سوچارو روح سے چلتی ہے جب یہاں سوست چورچا پری چورچا ہوتی ہے جب دورگ بھی نیرنوی ہوتے ہیں تو لوگوں کا بیشو صرف سرکری نہیں پوری بیوستہ پر بنتا ہے اسی لیے مجھے بھرس آہے کہ سنگسو کے پول پول کا سوڑ بوجگ ہوگا جن ہیت کو پر مکتہ ملے گا مانون یا سند شگون ہمارے بیدوں میں ہمارے روسیوں نے ہمیں کچھ نیتی بانی دیئے جیسے کس مان منتر سمیتی ہی سمانی کی پریرنہ دی اور تھا ہم ایک سمان بیجار اور لکھ لے کار ایک ساتھ کام کریں اہی ایس سنگسوت کی مول بھابنہ ہے اسی لیے جب بھارت پیسری نمبر کی اکنومی بنے گا تو ڈیش کی ایس سپلتا میں آپ کی بھی سوہب آگیتہ ہوگی ہم جو دو ہزار سو تائیس میں آجادی کی سو تابدی کا اُس بکشید بھارت کے روپ میں منائیں گے تو ایس پیڈی کو بھی سریع ملے گا آج ہمارے جبا میں جو سامورت ہے آج ہمارے سنکول میں جو نیشتھا ہے ہمارے جو اُس مبھو سی لگنی یہ سدی بھارت کی سدی ہے اور اس کا پروبھاپ آنے بلی ایک ہزار بور ستک رہے آئیے ہم سو مل کر پرنو قرط بنیشتھا کے ساتھ راستی اور سنکول کو کی سیدھی میں جوٹ جائیں بکشید بھارت بنائیں آپ سبھی کو میرا بہت 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 سب کمنا ہے دھنیوات جائے ہند جائے بھارت مل پین پی یک ڈیو19 ڈیو 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 ہماری ممنون ، ہماری مجھے رہے ایسی کے سورے مجھے گئی بیشترین وقتی بسیارے انگیسی سورے مو شاید کرنے کے لئے نمائند. ہماری مجھے سورے مجھے شریف شاید کرنے کے سورے مجھے گئی بیشترین من اللہ علیہ وسلم جوال شبیر یا شکریہ جوال لیٹھوٹ جگہ جوالا نے ان دوری موضوع رہاب کہ ان کے لئے بھی اندیاء اور ایک اتباریکم جوزایت جلدی مجھے ہیں جاندی جوزایتا ہے پیشترین پیشترین حرمی تیسی برمیار پیشترین جوزایتا ہے کسی برمیارہ جوزایتا ہے پیشترین کھر صورتی بھی موسیقی موسیقی Pooja 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 P اس طرف الگراجانی تیز اور جسی خیالت این طرف 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 راقے والین مجموعہ جو بارین جنگوں کو دلید کرتے ہیں جنگوں کہ جو بیمان لیتہاری کی بنائند دلہ دیو klassر تحسين ایسا دلیلہ ورگ بندیوہ اللہ ہو برنی این طرف این 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 ایم موسیقی 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 ملتا ہے کہ ملتا ہے ملتا ہے ہم ملتا ہے ہمارے دخل کے دنیا ہے ہمارے دیواروں نے خودتا ہے بہتین سکتا ہے پر روپیس 21 کھروڑ ہمارے میں بہتین سکتا ہے اگر میں بہتین سکتا ہے اپنی طرح پر ایسی طرح کیا ملک ویڈیوڑی تلویڑی می گوہرمت نے میرا یوہ بھارت کمپین موسیقی 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 جلاfel سورج جسی دیت گوز رہ ANTJP ا� دیت تختڑی حتث یا صدی ص chang powers پیشتانی why the world now use india another was start from the G7 summit held in italy india has Shanca jouicit اندیاCL ajalern ہے ہشوں کا سکتہ lizotہ کا سب کھولہytہ تنگوں کی نہیں سکتا کھولا ہے possession of india good school t Data کی تpaid کی both پت來到 cowized追 Cities کھولا کوشکات جواب تконڈی Rosen یعażہ ت ہیامر آخر جیدا جواب پ핑 قیمتا ہشٹی تورا لین گزر کو رہا ہمارا میکنم دوستوالی حتی مجھے تورا جانب تورا نتھر مجھے ملت رہا کستان جانب جو المال تورا جنب تورا جیسے تورا ملت التورا تورا تورا مجھے تورا ملت شمع حستور ڈا Pamع‌ن докумی ڈا ڈا ہمارے والدار قائد امید اتنا. مجھے گوڑت نہیں کفتولہ ہمارے من المcraftی سما اتنا ہے ہمارے معاقی اتناول ورمائے اس طرح کی اگر صحلت ہمارے شامل بھی مجھے پر کرتے ہیں مجھے گوڑت کے لئے نسوسی نوارے جانتے ہیں جس مجھے گوڑتال مجھے گوڑتال کشمیر میں جو مختلف دیارت کے لئے رہے ہیں ہماریمیمبرگی ہماریمیمبرگی ہماریمیم بیٹھویر ہے ہماریم وقتی رویر کے ساتھ مجھوٹا ہماریم نیسی طرح ڈیسی پیشن ڈیسی پیشن آرکی سینام ویٹھویر ہے ہماریمیمیم اٹھوو آرکیم ٹیسی ایسی تکیر آرکیم ریقنی جمال جیز قرار کی müzi اچھیک ہے جیز فرمائنز کا مقاقت را کامالی مقاقت راکسی کامالا دجرا جیز اچھی درمک بیشترhesی ہم جیز کامال را نحن فرمائنز کو پرمائنز کی بزنیم واقعیت نظر ہے واقعیت کامالا واقعیت طورت سانکالا یہ اینڈیو لگا ویں کامالا بليگ را نکالا بل این آخر ستمہ مجھے شکریہ اس کے لئے ہمجھے ہمانے کے لئے ممت پارلایمت پوریمت مجھے امترین پوریمت مجھے پوریٹی شکریہ من رنی این اس آس یہ آس 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 س آس 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 جو مترین کے ساتھ کامیور کرباح، انفراد کے ساتھ بڑی بارے بارے دنگا۔ ہم دوری کی تحرین مجموعہ جوانا کے ساتھ کامیور کامیور کامیورات پر کامیوری تکارید جوانا۔ نے كل جانتا ہے کہ تماماً جب ، جائن ، جائے بھارت موسیقی 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 پرنالی کی ورہد تصویر آپ اپنے ٹیلیویزن سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اٹھارویں لوگ سبھا کا پہلا بھی بھاشن کچھ کشن پور سمپن ہوا راشپتی کا اور اب راشپتی بھون کی اور پناہ واپس بھراوانہ ہوتی گی راشپتی درابدی مرمو گھوڑوں کی تاپ آپ کو سنائی دے رہی ہوگی راشپتی کی اندرکشک ان کا کاروان راشپتی کے وہن کے ساتھ واپسی کرتا ہوا راشپتی بھون کی اور آج راشپتی درابدی مرمو نے بھاشن دیا راجی سبھا اور لوگ سبھا کے سینک سکر کو سمبودھت کیا جس میں انہوں نے نو نرواچید سرکار کی راتمکتاؤں کو سامنے رکھا کت دس ورشوں میں کیا کچھ کیا ہے انڈی سرکار نے اس کو ایک بار دھورایا اور سرکار کے سنکلپ کو بھی بتایا کہ راشت نرواد کے لیے کیا کچھ سرکار اپنے پانچ ورش کے اس نئے کارکال میں کرنے والی ہے راشپتی کے پشاعت اپرا راشپتی بھی اپنے نواز ستھان کے لیے روانہ ہوتے ہوئے ہم آپ کو بتا دیں کہ آج سے راجی سبھا کا سطر بھی شروع ہو رہا ہے اور آپ سے کچھ دیر پشاعت جب راجی سبھا کی کاروائی شروع ہوگی وہ آپ سنسٹ ٹی وی پر لائیو دیکھ پائیں گے لوگ سبھا کی کاروائی بھی آپ سے کچھ منٹوں کے پشاعت پرارم ہوگی اس کی بھی سیدھی تصویریں آپ سنسٹ ٹی وی پر دیکھ پائیں گے پلحال جو تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ راشپتی کے کاروائی کی ہے راشپتی ابی بھی شاعت واپس راشپتی بھون کی اور روانہ ہوتی ہوئی اٹھاروی لوگ سبھا کا پہلا ابی بھی شاعت آپ سے کچھ شاعت پور سمپن ہوا راشپتی درابدی مرمو کا راشپتی درابدی مرمو کے ابی بھاشن کے مکھے انشوں مکھے بندوں کو انگریزی میں وہ پراشپتی راجی سبھا سبھاپتی جگدیب دھنکر نے سدن کے بھی تر پرستوط کیا اور سنسد بھون سے دور جاتا ہوا راشپتی کا یہ کاروائی جیسا کہ ہم نے آپ کو پور میں ہی انگیت کیا تھا آج راجدھانی دلی میں جم کر بادل برسے ہیں اب بارش تھمی ہوئی ہے لیکن موسم سوہانہ بنا ہوا ہے راشپتی کا کاروائی واپسی کرتا ہوا راشپتی بھون کی اور سنسد بھون سے راشپتی نے اپنے ابھی بھاشن میں نو نرواچیت سرکار کی پراتمکتاؤں کو سامنے رکھا سرکار کا سنکلپ دور آیا سرکار کس پرکار پنگتی میں انتیم کھڑے ہوئے وقتی تک وکاس کی بیار پہنچانے کے لیے پریاثرت رہے گی کیا کچھ نیتیاں یوجنا پر یوجنا ہیں سرکار کے دورا لائے جائے گی اس بلیو پرنٹ کو بھی اپنے ابھی بھاشن میں انہوں نے پرسط کیا راشپتی کا کاروان سنسد بھون پرانگن سے نکلتا ہوا دور جاتا ہوا سنسد بھون سے اور نزدیک پہنچتا ہوا اٹھارویں لوگ سبا کا پہلا ابھی بھاشن راشپتی کا آج ہوا اور ابھی بھاشن سمپن کرنے کے پشات راشپتی دروپدی مرمو سنسد بھون سے نکل کر راشپتی بھون کی اور جاتی ہوئیں راشپتی دروپدی مرمو سنسد بھون سے نکل کرنے کے پشاتی